مہینے میں بھی بچیوں کے سکول پہ سپری ہوا اور باقیدہ اس پہ ایک کمیٹی بھی بنائی گی ڈسٹرک کی سطح پہ ہم نے سجیسٹ کیا اب دوبارہ پرسو دوبارہ ایسا ہی سپری دوبارہ انہی سکول پہ بلکہ جو سب سے پہلے افیکٹ ہوا ہے دوبارہ ہوا ہے میں آپ سے یہ رولنگ چاہوں گی کہ کائنڈلی آپ کو ایک کمیٹی تشکیل دیں ڈی جی آفیس سے بھی لوگ آئے ایک کمیٹی تشکیل پائے گی لیکن اس کی رپورٹ انہوں نے خاطر خواہ نہیں دی کیونکہ ایک غریب علاقہ ہے اور ڈپرائیڈ ہمارا علاقہ ہے کہ بچیوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی فردر سی ایم ایچ بھی لایا گیا لیکن اس کی صحیح تحقیقاتی کوئی رپورٹ نہیں پیش کی گئی تو میں آپ سے رولنگ چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تحقیقات کروائیں کہ یہ اگر کیا کوئی جن بلا تو نہیں آسکتا جو بارہا اٹیک کرے اور بچیوں کی سکولوں پہ ہی کرے تو اگر بچیوں کو سکول سے آؤٹ کرنے کے کوئی سازش ہے تو کائنلی اس پہ آپ رولنگ دے دے کوئی کمیٹی تشکیل دے تاکہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں شکریہ میڈم اور ایک اور اہم مسئلہ اگر اس کو بھی میں ڈسکس کرتی ہوئی چلوں آپ کے اجازت کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں بلوچستان ایمپلائیز کے لیے جو گھر انہوں نے الوٹ کروائے تھے گورنمنٹ کی طرف سے اس سال شروع میں بھی ان ایمپلائیز کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ آپ گھر خالی کرا دے کل بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اور باقی جوہنا ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو آج گھر خالی کروانے کا جوہنا نوٹسز جاری کر رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں فیڈرل آباد ہو رہا ہے بلوچستان کی پیسو سی چل رہا ہے لیکن فیڈرل میں اگر بلوچستان کی لوگوں کی ساتھ ایسا ہوگا تو میرا خیال ہے اس فورم پہ اٹلیسٹ نہ بجٹ ہے نہ کچھ ہے فیڈرل کی جتنے بھی وہ ایمپلائیز ہیں ان کے لیے بھی آپ رولنگ دے دے کوئی کمیٹی بنائی ہے جان صاحب اس کو اسپیشلی دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہمارے ہیں تو اس آوسنگ اتھارٹی یا جو بھی ہیں ان کو کائنلی لکھ دے کہ اس پہ ایسے کام نہ کریں کہ ہمارے جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بے گر ہو جائیں